یہ اشارت فرماتے ہیں بعض وقت جمعے والے دن بڑے جمعے کی نماز کے بعد طویل طویل سلام پڑھے جاتے ہیں اور اگر کوئی امام صاحب سے کہے کہ بھائی مختصر آپ ذرا سلام پڑھ دیں تو وہ امام صاحب ناراض ہو گئے کہ شاید یہ دوسری پارٹی کا ہے یعنی مخالف ہے اس چیز کا تو کیا یہ امام صاحب کا اس طرح سوچنا یہ اندازہ کرنا یہ مناسب ہے اس بات پر دیکھیں اگر تو وہ سامنے والا صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کئی اور بھی جان ہے اگر مختصر کر لیں گے تو میں بھی شامل ہو جاؤں تو وہ تو اپنی عقیدت کو خود ظاہر کر رہا ہے اب اس کے بارے میں بدگوانی مناسب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے اور اگر آپ تنہاں پڑھ رہے ہوں تو طویل طویل آپ پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اجتماعی عبادت ہونا تو اس میں پھر ہر ایک کا لحاظ کیا جائے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے شکوا کیا کہ فلان امام جو ہے نا وہ طویل نمازیں پڑھاتے ہیں اب نماز تو دیکھنا افضل عبادت ہے تو سرکار علیہ السلام جلال میں تشریف لے کہ تم لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا کر رو اپنی نمازوں کو مختصر کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں پر کوئی اجتماعی کام کیا جا رہا ہو تو پھر لوگوں کا لحاظ کیا جائے ہمارے علامہ نے فرمایا خصوصاً عالی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں ہزار نمازی ہوں نو سو نینانوے یہ چاہتے ہوں کہ امام جو وہ طویل قرارت کرے اور ایک شخص یہ چاہتا ہو کہ امام مختصر کرے تو پھر اسے ایک شخص کی ریایت کی جائے گی اور امام کیوں چاہیے کہ پھر اس کی ریایت کرتے ہوئے اپنی نماز کو مختصر کرے ہاں اگر بلفرز اپنی تنہا نماز پڑھنے تو پھر اس کو طویل کریں اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یقیناً ہر امتی کے دل کی خواہش ہوتی کہ وہ عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اب بعضوں کا جب توالہ تو ہوتی نا تو اس کے اندر بزرگوں کے اندر وہ ذوق پیدا نہیں ہو پاتا یا کسی کو جانا ہو تو وہ ذوق پیدا نہیں ہو پاتا تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دو اشار پر آپ اقتفاہ کر لیں میرے آقا علیہ السلام تو اس کو بھی قبول فرما لیں گے اور جب سرکار کے مزاج کو سامنے رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ پھر برکتیں بھی الگ ہوں گی سرکار علیہ السلام کی مزاج کو سامنے رکھ کر مختصر کریں اس طرح کی بدگمانی کسی مسلمان کے بارے میں نہ کریں ہاں اگر وہ یہ کہتا ہو کہ مختصر کریں ویسے ہی جائز نہیں اور آپ یہ پڑھ رہے تو پھر اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ پھر جو ہے وہ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے اب آپ اس کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کا میں لحاظ نہیں کروں گا تو ایک الگ بات ہے کیونکہ وہ اس کو ناجائز کہہ رہا ہے ناجائز نہ کہہ رہا ہو اور وہ عقیدت کے اس میں کہہ رہا ہو کہ میں شرکت نہیں کر پاتا ہوں مجھے ذوق نہیں مل پاتا تو پھر اس کا لحاظ کر لیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اچھا گمان رکھنا بھی کتنا ضروری ہے ایسے ہی اور پھر آپ دیکھیں نا کہ اس معاملے کی بنیاد پر آپ اس کے بارے میں بدگمانی کتنی بڑی کر رہے ہیں بدگمانی کا وقالہ ماذا اللہ جو ہے وہ درود پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ماذا اللہ بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے روکنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بہت بڑی بدگمانی ہے کام مستحبے کر رہے تھے مگر اس کے چکر میں گناہ میں پڑ گئے یعنی آپ بدگمانی میں پڑ گئے حالانکہ جو اچھے کام خیر والے کام ہوتے ہیں وہ تو خیر کی طرف لے کر جاتے ہیں ایسے ہی ہے